جی تو بچوں آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے انوائرمنٹ ہیلٹ اینڈ سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ اب فارمسوٹیکل انڈاسٹریز میں ہمارے پاس انوائرمنٹ ہیلٹ اینڈ سیفٹی کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں میں اگر آپ کو بتاؤں تو جی ایس کے میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے ای ایچ ایس جس میں فارمسیس کو بھی جوبز ملتی ہیں اگر ان کے پاس بیسک سیفٹی کی نالج موجود ہے سیفٹی سے کیا مراتہ آپ ڈیل کرنے والے پاؤڈرز کے ساتھ آپ ڈیل کرنے والے کیمیکلز کے ساتھ تو آپ کو ان کیمیکلز کی سیفٹی اور اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے یہ تمام چیزیں آنی چاہیے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم انہی تمام چیزوں کو پڑھنے جا رہے ہیں اور ہم فارمسوٹیکل ایسپیک سے پڑھنے جا رہے ہیں کہ فارمسوٹیکل کامپنی کے اندر یہ سیفٹی کیسے آئے گی سب سے پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ویر ہاؤس میں کہ ویر ہاؤس میں کون کونسی سیفٹی ہوں گی دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویر ہاؤس میں کہ صرف ویر ہاؤس میں جو مٹیرل موجود ہے وہ بہت بلک کونٹیٹی میں ہے یعنی وہ ایک دو تین چار نہیں بلکہ وہ ہزاروں کارٹنج میں موجود ہے اور اس کی ریکنگ ہوئی بھی ہے وہ ریکس پر موجود ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ نیچے ریک پر کوئی مٹیرل ہوگا پھر اوپر ریک پر ہوگا اور یہ ریک اس طرح سے دونوں طرف موجود ہوں گے بیچ میں راستہ موجود ہوگا جس میں آپ موف کرتے ہیں تو سب سے پہلی سیفٹی ہوگی آپ کی اور آپ کی سیفٹی ہوتی ہے ہیلمٹ سے تو سیفٹی ہیلمٹ پہنے جاتے ہیں ویر ہاؤس میں سب سے پہلے اور دوسری آپ کے پاس جو شوز ہوتے ہیں وہ آپ الیڈا شوز پہنتے ہیں سیفٹی شوز ہیلمٹ آپ کے سر کو بچانے کے لیے اور سیفٹی شوز آپ کے پاؤں کا جو اگلا حصہ آپ کے انگلیاں کہ اگر کوئی چیز گری اور آپ کے پاؤں پر لگی تو سیفٹی شوز میں آگے موٹے سے جو ہے وہ لوہا لگابا ہوتا ہے جس سے آپ کو لگتا نہیں ہے تو ہیلمٹ آپ کی سیفٹی کے لیے ہو جاتا ہے اور سیفٹی شوز ہو جاتے ہیں نمبر ایک یہ آپ کی سیفٹی ہوگی دوسرا آتے ہیں مٹریل کی سیفٹی مٹریل اگر اوپر سے نیچے گرہ تو اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو مٹریل آپ ٹاپ پر رکھتے ہیں اسے شرنک ریپ کر کے رکھیں گے اب شرنک ریپ کیا ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی کولڈرنگ کا ڈپو دیکھا ہے تو کولڈرنگ کے ڈپو پہ جو چھے کولڈرنگز ہوتی ہیں ان کو کیسے پلاسٹک میں ریپ کیا ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں شرنک ریپنگ کا تو ویسی شرنک ریپنگ کی بھی ہوتی ہے تاکہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس کو کوئی نقصان نہ اور وہ نیچے گرے تو وہ انٹیکٹ رہے وہ کھلے نہیں اور اس کو نقصان نہ پہنچے یہ ہوا ویرہاؤس میں پہلا سیفٹی دوسری سیفٹی کہ آپ کے پاس ویرہاؤس میں یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی پاوڈرنگ اگر اسپل ہوتا ہے گرتا ہے پڑتا ہے تو آپ کے آنکھوں میں جا سکتا ہے جب وہ آئی میں جاتا ہے تو آپ کے پاس وہاں پر ایک آئی واشر موجود ہوتا ہے جس میں آپ ویرہ کے ذریعے اپنی آنکھ کو فوراں پلش کر کے ساپ کر سکتے ہیں یہ ویرہاؤس کے وہ most important areas ہیں سیفٹی کے اگلا سیفٹی آتا ہے ویرہاؤس میں کے ساتھ جو کارٹن ہے وہ 50 کیجی 25 کیجی کے ہیں اور اگر اگر بندہ 23 کیجی سے زیادہ وزن اگر اٹھاتا ہے تو اس کو ڈسک سلپ ہو سکتا اب یہ باتیں پلیز یاد رکھئے کہ آپ لوگ یہ وہ information ہے جو direct industry سے مجھے ملی اور میں آپ لوگوں کو تک provide کر رہا ہوں چونکہ جس کے میں environment health and safety پر بہت عرصہ کام کرنے کو ملا اور یہ تمام information مجھے directly وہاں سے ملتی رہی تو 23 کیجی سے زیادہ اگر وزن ہوتا ہے تو اس کو دو ورکر use کر رہے ہوتا ہے تو ہم وہاں پر جب بھی یہ کام کرواتے تھے تو ہم نے پیک سائز کمپنی سے 20 کیجی کا کروایا تھا تاکہ ایک بندہ اس کو easily lift کر سکے اب ویرا اس سے ہم mentor ہوتے ہیں بہت خطناک علاقے میں اور اس خطناک علاقے کو میں نام دے رہا ہوں production خطناک essence میں کہہ رہا ہوں کہ سر یہاں پر جو کام ہے وہ powders کے ساتھ ہے powders اڑتا ہے تو جب powder اڑتا ہے تو وہ آپ کے respiratory track center ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں سر اب یہاں پر ہم بات کریں گے پی پی ایز کی اور پی پی ایز کی فلفا موتی ہمارے پاس personal protective equipment ان پی پی ای میں سب سے پہلے شامل ہوتے ہیں آپ کے پاس mask اب mask یہ نا types ہوتی ہیں ایک آپ simple جو mask استعمال کرتے ہو جو covid کے لیے بھی آپ سب لوگوں نے استعمال کیا black clarka بھی آپ نے use کیا مختلف shapes بنی ہوئے آپ نے use کی industry میں ایک simple سا mask ہوتا ہے آپ کے پاس جو آپ use کر رہے ہوتے ہیں journal areas میں لیکن اگر آپ compression machine کے پاس ہیں تو اب آپ کو جو mask use کرنے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں 3M mask 3M mask بھی آپ لوگوں نے کوویڈ میں دیکھ لیے کچھ لوگ N95 کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا 3M company ہے N95 کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا کہ لوگ N95 company mask use کر رہے تھے اس میں ایک mask آتا ہے بیٹا 3M Jupiter اب یہ mask کرتے کیا ہیں سر ان mask کا کام ہوتا ہے کہ آپ کا جو powder اگر بار موجود ہے وہ آپ کی body میں انہیں لوگ کرنا جائے تو production کے لیے سب سے پہلے آپ نے کہا PPE اور PPE میں سب سے پہلے آپ نے کہا لوگ mask کا استعمال کرتے ہیں masking بہت ضروری ہے different types of mask بیچ بیچ میں اس ویڈیو میں یہ تمام چیزیں بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ mask دیکھتے کیسے ہیں but labeling تاکہ rail میں آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے کہ یہ mask کیسے دیکھتے ہیں تو اب آگے بڑھتے ہیں بیٹا ہم بیچ بیچ میں تصویریں آپ کے سامنے شیئر ہو رہے ہوں گی اب 3M Jupiter ہمارے پاس ہم نے کہا mask موجود ہے دوسری چیز بیٹا جو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں وہ اپنے air کو protect کرتے ہیں دیکھیں ہمارے air کے اندر جو air drum ہے اس میں اگر بہت زیادہ مقدار میں ایک جیسی آواز جائے تو ہماری سننے کی صلاحیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو یہاں پر ہم اپنے airs پر جیسے آپ لوگ وہ air dots use کرتے ہیں اس میں تو کچھ نہ کچھ آپ سن رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر simple air dots آپ کے کان میں لگا دیے جاتے ہیں جس میں آواز نہیں جا رہی ہوتی باہر کی آواز تاکہ آپ کے air drum وہاں سے سیئے فرائم تیسری چیز جو آپ use کرتے ہیں بیٹا وہ gloves use کرتے ہیں gloves میں بھی آپ کے پاس types ہوتی ہیں آپ normal plastic glove بھی use کرتے ہیں آپ لیٹکس glove بھی use کرتے ہیں پھر production کے بعد جو تیسرا department جس کی طرف ہم move کرتے ہیں وہ department ہوتا ہے آپ کے پاس quality control department quality control department کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہے quality control department میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں chemicals کی اب ادھر سارا خطرہ ہے chemicals کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر chemical یہ آج کا جو میں آپ کو ان وقت دے رہا ہوں اب وہ بہت interesting ہے اور آپ کے لئے بہت پائیدی مند ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ QC میں یا industry میں کام کرتے ہیں وہ chemical کے ہزار کو کیسے save کرتے ہیں اب بیٹا ہمارے پاس یہاں پر ایک term ہم پڑھتے ہیں MSDS MSDS کیا ہوتا ہے MSDS ہوتا ہے material safety data sheet یہ MSDS آپ کو بتاتا ہے کہ کونسا chemical کتنا خطرناک ہے تو industry کے اندر جو جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں نا ان سب کا MSDS ہوتا ہے میں آپ کو آج ہوں وقت میں دے رہا ہوں lactose talcum calcium esterate and HP and HPMC ہے تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا ایسی صورت میں آپ کو فوری طور پر گلیسرین اپنے ہاتھ پر یوز کرنا ہوگا جیسی آپ گلیسرین یوز کریں گے تو اس کا ایمپیکٹ بہت کم ہو جائے گا یہ وہ ایم ایس ڈی ایس سے آپ کو پتا لگتا ہے تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ای ایچ ایس آفیسر ہوتے ہیں اگر تو کسی بھی اس پل پر آپ کو فوراں بلا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ اس کو سیف کر کے بتائیں یا اس کی سیفٹی کر کے دکھائیں کیسے سیف ہوگا ہے پھر ہم کہتے ہیں سر کالیڈی ایشوریس دیپارٹمنٹ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں چونکہ ڈائریک کانٹیک نہیں ہے کیمیکلز کے ساتھ تو آپ جنرل کیو سی اور ویرہاؤس والی ہی سیفٹی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں سر کوئی اگر ہیزار آجائے یعنی اگر سپوس کیجئے گلیسرین تھا اور گلیسرین کا ایک ڈرم پھٹ گیا گر گیا زور سے اس کی سیل ٹوٹ گئی تو اس میں سے اسپل ہوگا اب اسپل جب ہوتا ہے تو آپ کے پاس ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوتی ہے ایک اسپل کٹ اسپل کٹ میں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہوں گی سر اس اسپل کٹ میں ہمارے پاس موجود ہوگا نمبر ون کوئی کارٹن موجود ہوگی تاکہ اگر کوئی لکوڈ ہے تو اس کو وہاں پر ایبزورپ کیا جائے کارٹن کی جگہ پر میں اگر ایڈزوربنٹ لکھ دوں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ ہم کسی نہ کسی ایڈزوربنٹ کو ساتھ میں یوز کریں گے ہم اس میں واشنگ کے جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھی چارکول بھی یوز کیا جا رہا ہوتا ہے اگر کوئی ایسی چیز ہے جو نورمل ایڈزوربنٹ سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اسپل کٹ کا بھی ذکر یہاں بیچ میں ہمارے پاس آتا ہے کہ سر ہم اسپل کٹ کو بھی اس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ تمام کام آپ کی سیفٹی میں شامل ہوتا ہے اور آپ کو سیفٹی حیزر پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں سر آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ میں اس ڈاکمنٹ سے چیزیں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں جو انٹرنیشنل سٹینڈرز ہیں ہم کہتے ہیں سر انوارمنٹ شیف کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں the following environmental issues should be considered as part of comprehensive assessment and management program that addresses project specific risk and potential impact risk کا مطلب ہوتا ہے any possible thing جو ہو سکتی ہے اسے ہم نام دیتے ہیں risk کا اس کو ہم نام دی رہے ہوتے ہیں risk کا جو کوئی possible impact ہے so potential environment issues associated with pharmaceutical and biotechnology manufacturing air emission آپ کام کر رہے ہیں current industrial area میں تو جب current industrial area میں کام ہو رہا ہے تو اس کے اطراف میں کیا ہو سکتا ہے سر اس کے اطراف میں یہ problem آ سکتی ہے کہ اس کا دھوہ بھار جا رہا ہے تو وہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے جو water وہاں سے waste ہو رہا ہے اس میں chemicals موجود ہیں وہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو کچھرا نکل رہا ہے گندگی نکل رہی ہے وہ بار پھک رہی ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے اندر کوئی hazardous material موجود ہیں hazardous material میں کیا شامل ہیں hazardous material میں ہمارے پاس شامل ہیں وہ chemical جو آپ نے ڈسٹی میں use کر کے پھک دی ہے وہ خطرناک ہے bio diversity کو نقصان پہنچ رہا ہے live damage ہو سکتی ہے اس سے اور یہ ethics کے بھی خلاف ہے ہم کہتے ہیں سر اب اس کو ہم control کیسے کر رہے ہوں گے تو سر ہم نے اپنے پاس جو ی ای اچ ایس گائیڈ لائنز کے مطابق ایس او پی جنریٹ کیوں گی اس میں ہم جو air emit کریں گے اس پر ہم کوئی filter لگائیں گے تاکہ purify ہو کر جائے waste water direct اس طرح sanitary conditions میں نہیں جا رہا ہوگا اس کی sanitary کی پوری وپر آپ کے پاس condition موجود ہوگی waste کو آپ classify کریں گے different categories میں red black and green یہ کام ہمارے ہاں پر ہوتا ہے آپ نے روڈوں پر بھی دیکھا ہوگا کچھ اچھی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا جو dustbins ہوتی ہیں wastebins ہوتی ہیں اس پر آپ کو تین مختلف طرح کی colors نظر آ رہے ہوتے ہیں dustbin کے ہم تو سب میں کچھ بھی بھیک دیتے ہیں ایک آپ کے پاس جو ہے وہ liquid waste کے لیے ہوتا ہے ایک آپ کے پاس paper waste کے لیے ہوتا ہے ایک آپ کے پاس plastic waste کے لیے ہوتا ہے انڈسٹیا آپ کی یہ training کرواتی ہے اچھا یہ بہت سے training تو آپ کو انڈسٹی کا اندر جا کے ہوتی ہے جیسے میں آپ کو اپنا پہلا experience بتاتا ہوں کہ جب میں پہلی مرتبہ انٹرویو دینے کے لیے جیس کے میں گیا تو میں جب وہاں چل رہا تھا تو تھوڑی دیر میں ایک بندہ کہ مجھے کہہ رہا تھا اس طرف سے چلیں اس طرف سے چلیں تو میں کافی حیران ہوا اور میں ایک بندے سے پوچھ لیا کہ مجھے بار بار راستہ کیوں بدلنے کو کہا جا رہا ہے steps کو تو اس نے مجھے زمین پر لال نشان دکھائے جو پیور پر بنے ہوئے تھے اس نے کہا ہے لال نشان انسانوں کے چلنے کے لیے ہیں اور اس کے علاوہ جو نشان اس پر گاڑیاں اس بات کا اندازہ ہوا کہ واکنگ کے لیے بھی آپ کے فوٹپنٹس الگ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور نورمریلیس الگ ہوتے ہیں تو بہتی چیزیں انشاءاللہ آپ وہیں جا کر انڈسٹری کے اندر بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ انڈسٹری کا پارٹ بنتے ہیں اچھا پھر جو نیکس ایریا کی طرف ہم آتے ہیں یہ ایریا یہ میں نے بہت نزیق سے ہوتے ہوئے دیکھا پروسس ویس وارٹ ٹویٹمنٹ اور ہمارے پاس جتنی بھی گارڈننگ کی جاتی تھی جس پانی سے یا جو واشنگ پرپس کے لیے یوز کیا جاتا تھا وہ ٹریٹیڈ وارٹ ہوتا تھا ٹیکنیکس فور ٹریٹنگ انڈسٹریل پروسس ویس وارٹ انڈس سیکٹر انکلوڈ سورس سیگریگیشن اور پری ٹریٹمنٹ آف کنسنٹریٹڈ ویس وارٹ اسٹریم اسپیشلی دوز اصوییٹیڈ ویس ایکٹیو انگریڈن وہ گند کچھا وہ پانی جس میں ایکٹیو کا ویس بھی موجود ہے اس کو ساف کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ورنہ بائیو ایتکس کے خلاف ہے اور انوارمنٹ کو نقصان مہنچائے گا ٹیپیکل ویس وارٹ ٹریٹمنٹ اسپس انکلوڈ گری سٹرپس اسکیمرز ڈیزولف ائر فلوٹنگ اور آئل وارٹر سیپریٹر اب یہ مشینز ہیں جن مشینز میں کام ہو رہا اور ان کے ہمارے پاس یہ یوں سمجھیں گے میٹرز بتائے گا نیکس ایریا بیٹا ہمارے پاس تھا ہزارڈیز مٹریل مینجمنٹ ہاو ٹو مینج دہ ہزارڈیز مٹریل تو سر کنڈکٹر ہزارڈ اسسمنٹ کنسیڈنگ ایکسیڈنٹ ہسٹری لارس فائیوئر پچھلے پانچ سالوں میں کیا برا ہوا تھا اس کو نوٹ کریں اور ورس کیس سینیریو لیں ورس کیس کا مطلب ہوتا ہے برے سے برا سینیریو پکڑ کے اس کے بارے میں سمجھیں تاکہ اس سے آسان چیزیں آپ کے سامنے اور ایزیلی کلیر ہو جائیں گے جب بھی انڈسٹری میں بات کرتے ہیں کلیننگ کی ویلیڈیشن کی سب میں ورس کیس سینیریو لے رہے ہوتے ہیں ایڈنٹیفائی ان ایمپلیمنٹ مینجمنٹ پوسیجرز ایکلوڑنگ پوسیس سیفٹی لوگ ترینڈ ہے یا نہیں ہے مینجمنٹ آف چینج یعنی آپ لوگوں کی رسپانسیبلیڈیز بدلتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی انسان کمپیشن مشین پر پنرہ سال کام کر رہا ہے تو اس کو حیزار ڈیفرنڈ ہو سکتا ہے انسیڈنٹ انویسیگیشن بچوں یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے ہم لائیو چیٹ پر اویلیبل ہیں تو میں آپ کے رسپانسیز بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں صرف انسیڈنٹ وہ ہوتا ہے جو جواب لکھ رہے ہیں اگر کسی چیز کو نقصان ہو اور ایکسیڈنٹ وہ ہوتا ہے اگر کسی انسان کو نقصان ہو کچھ جانے نقصان ہوگا تو وہ ایکسیڈنٹ ہے ہاتھ پر لگ گیا کٹ لگ گیا that's an accident گلاس ٹوٹ گیا that's an incident تو گلاس کا ٹوٹنا انسیڈنٹ ہے اور کسی انسان کٹ لگ جانا accident ہے implement prevention measures including process hazards analysis operating procedures mechanical integrity pre-start review work permit work permit کا مطلب ہوتا ہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ EHS والوں کو انفارم کریں گے اور EHS آپ کو ایک permit دے گا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں آپ fire کا کام کر رہے ہیں تو EHS پہلے آکے چیک کرے گا کہ 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 کوئی leakage تو نہیں چونکہ اگر کوئی leakage ہوا تو leakage کے نقصان سے gas اگر نکل رہی ہے تو fire کی وجہ سے نقصان پہنچا سکتی ہے پھر ہم کہتے ہیں sir biodiversity سے ہمیں کیا نقصان ہے آپ لوگوں نے یہ بات سنی نوٹ کیا کہ ہمارے پاس پہلیوں پر پابندی لگی ایک وقت رہا ہو وہ bio hazard free ہو ورنہ environment کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا OHC compounds اور یہ بھی میں ہومورک کا پارٹ بناتا ہوں چونکہ آپ لوگ بہت اچھا پڑھے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ سب لوگ اپنے ہومورک سبیٹ کرواتے اور بار بار میں اس بات پر اپریشیٹ اس لئے کرتا ہوں کہ نہ تو میں آپ کا یونیورسٹی تیجن ہوں نہ آپ کے مارکس ہیں ایسا کچھ بھی ملاقات رہی جن کو بائی فیس میں جانتا تک نہیں ہوں لیکن پھر بھی وہ وقت کے ساتھ آج اپنی ڈیڈلائنز کو فالو کرتے ہو مجھ تمام ہومورک سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں انٹرسنگ چیزیں آپ کو دوں اوہ اچھ گوگل کرنا ویس سی کمپاؤنڈ لس آئے گی ون سے لے کے فائی تک ان کے ون ٹو ٹری فور فائی یہ کلاسز ہیں ان کی تین تین اگزیمپل پڑھ لینا جرہا تو آپ کو ایکٹیف کے نام آپ کے ذہن میں آ جائیں گی کہ اچھا کتنے کتنے خطرنا کمپاؤنڈ کا ہزار ڈیفرنڈ ہے تو یہ 1 سے 5 تک جو ہمارے پاس ہزار آ رہے ہیں یہ ڈیفرن ہزار ہزار ہوتے ہیں تو ان کو ایک مرتبہ آپ سب لوگ ضرور بیٹا پڑھنا یہ بہت ہی انٹرسنگ اور ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے آچھا جی اب ہم نیکس ایریا پر آتے اور نیکس ایریا ہمارے لیے جو بہت ایمپورٹنٹ ہے اور ہم یہاں پر آ کر اس پرٹیکولر ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے اس چارٹ پر یہ ہمارے پاس لیولز آف فارمسوٹیکل اینڈ بائیو فیشنگ مینیفیکٹرز ہیں یہ ایت سی والوں کے پاس موجود ہوتا ہے ان کے بھی جو انویرمنٹ ہیلنٹ سیفتی کے الارم تھے وہ اچانک بجنا شروع الارم بج رہے تھے کہ گیس کی مقدار بہت بڑھ گئی ہے تو پوری کمپنی فورن شٹ ڈاؤن ہوئی ہم سب لوگ اسمبلی ایریا میں جمع ہوئے اور ابھی آرڈنٹیفہ ہو رہا تھا کہ گیس کہاں پر لیک آؤٹ ہوئی ہے ہم تین گھنٹے میں یہ بات آرڈنٹیفہ نہیں کر سکے اس کے بعد اس الی میٹر کو لے کر ہم پورے سائٹ ایریا میں گھومنے لگے تو ہمیں معلوم چلا کہ وہاں پر کسی ایک جگہ پر چھوٹی سے ایریا میں دو چار گھر تھے اور چھوٹی چھوٹی سے کچھ کھانا بنانے کی وہ بنی تھی اور وہاں پر گیس کا لیول بہت بڑھ گیا تھا تو اتنا سٹرانگ ڈیٹیکٹر لگا تھا کہ وہ تین چار پانچ کلومیٹر تک ہمیں بتا رہا تھا کہ اس کا لیول کتنا آرہ ہے تو انڈسٹری اتنا خیال لگتی ہے ان تمام چیزوں کا اور اس دن ہمیں بہت ساری چیزیں ایڈیشنل پتا لگنا شروع ہوئی کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو سیف کرنا ہوتا ہے تو پی ایچ کتنی ہونی چاہیے آئل گیس لیول کتنا ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں میکسیمم ٹاکسیسٹی لیول ہے اگر سمجھ رہے ہیں ان کی چیٹ سے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ تمام باتیں سمجھ میں آرہی ہیں آج ہم نے ایک اور بہت ایریا اپنا کمپیٹ کیا اب ہمارے پاس دو چیزیں رہ گئی ہیں جو ہم نے سکیجول لیا تھا اس سکیجول کے مطابق دو باتیں اور رہ گئی ہماری ایک رہ گیا میرے بچوں ہمارا سپلائی چین مانیجمنٹ اور ایک رہ گیا ورچول فارماسوٹیکل انڈسٹی ٹور جس میں میں آپ کو پوری انڈسٹی ورچولی گھوماؤں گا اور وہ لازے ہوگا ہمارا اس کے بعد تمام جو مٹریل ہوگا وہ مٹریل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا آپ لوگ کو مٹریل میں پروائیٹ کر دوں گا واتس اپ گروپس میں جتنی بھی ریکارڈنگز ہیں وہ دوبارہ آویلیبل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اور پیڈی ایپ سارے مل جائیں گے تاکہ ایک چھوٹا سا میں ٹیسٹ کروں گا آپ اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا اگر آپ کے کولیگز آپ کے فرنڈز بیٹس ٹو جوائن کرنا چاہتے ہیں اپنا بیت خیار لکھنا میرے بچوں اٹینڈنس کے لیے اس سکرین کا سکرین سوٹ لے کر مجھے آپ اپنے فیڈبیک کے ساتھ مسجد کریں گا آپ کے فیڈبیک ریل فیول ہوتے میرے لیے کہ میں آگے کس پوسیڈ کروں اپنا بیت خیار لکھئے آپ سب اللہ حافظ